کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی کارچپ اتھرہ پتر اندھا تو انہوں سمجھان واسطہ ہے کہ بہت ہی دھیمے مزاج والا بہت ہی میٹھے زبان رکھنے والا اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کو جا کے سمجھاؤ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کوئی ایسا کانفیڈنس بیلڈنگ میئر کوئی ایسے گوڈویل جسچر دکھا سکتی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی بھی آکر ٹیبل پہ بیٹھ جائے میرا خیال ہے شہباز شریف سے بڑا دھیمے مزاج کا بندہ جب تک وہ چیف منصر تھا وہ کچھ اور تھا اپنی انسلٹ کرانے میں انہوں نے ہر ڈگری میں آگے گدر جا لیا ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنے سبمسف ہوئے بلاول بھٹو نہیں آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے انہوں نے عمران خان وزیر آزم کو آفر کی کہ مزاق معیشت کر لیں وہ کہتا رہا چور ہو ڈکیت ہو بات نہیں کرو گا ٹھیک ہے حکومت چلی گئی وزیر آدم بنے اور ہمیں ایک ایسے وزیر آدم کی عادت تھی جو تقریر میں مار دھاڑ کرتا تھا مولا جٹ کرتا تھا عمران خان اور نہیں چھوڑوں گا مجھے سعودی عرب اور یو ای سے ایک بڑا زبردست پیکج ملا ہے یہی جو کرزہ چوری کا کہتے تھے یہی وہ جو کہتے تھے یہ لوٹ مار کے لیے کرزہ لیا جاتا ہے وہ اسے کہتے تھے پر کشش پیکج ملا ہے ہمیں لفظ بدلا عمران خان نہیں بدلے شہباز شریف وزیر آدم بن گئے تقریر کرتے ہیں وہ ایسے لگ رہا جیسے یوں بٹھے میں شروانی میں میں اپیل کرتا ہوں میں تو مزاق اڑاتا ہوں اللہ کے بندے چیف ایک دیکٹیو ہو ٹھیک طریقے سے بات کرو کہ آپ ہو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اگلے دن اسمبلی میں تقریر کی عمر عیوب نے کیا آشر کیا یعنی وہ جو اخلاقی طور پر پارلیمانی حیثیت میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جا کے ہاتھ ملایا دوسروں سے تقریر کی بدلے میں کیا کہا تم چور اور ڈکیتو حالانکہ ان کے ساتھ ان کے والد سب بھی بیٹھے رہے اور یہ خود بھی بیٹھے رہے اور ہر طرح سے ان کے فوائد اگر انہوں نے لیے تو انہوں نے بھی لیے یہ چور اور ڈکیتو والی کون سی کہانی ہے بھئی اس سے زیادہ سمیسف کیا ہوگا کہ آج بلاول بھٹو کہہ رہا ہے لیکن ساتھ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے میشت اور استعقام لانا ہے نا تو باتچیت سے کرنا ہے ورنہ دوسرے طریقے سے کرنا ہے انہوں نے آئینی ترمیم پہ بھی کہا تھا کہ یا آپ بان جائیں گے ورنہ ہم زبردستی کریں گے کر دی یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن کیا ہوا نتیجہ یہ جو آخری مارچ ہوا فائنل کال یہ جتنی مرضی اب آپ بحث لاشت پہ کر لیں میت پہ کر لیں ایشو یہ ہے کہ آپ کفن باندھ کے لوگوں کو لے کے نکلے کیوں تھے آپ کو جواب اس بات کا دینا ہے کہ آپ کیسے پورا مند تھے جب آپ کہہ رہے تھے اور آپ سٹیٹ مشینری کو لے کے چلے سٹیٹ سے ٹکرانے کے لیے آپ اس بات کا جواب دیں گے کہ آپ کے پاس آنسو گیس کے شل چلانے والے کون لوگ تھے پھر سارے جواب وفاقی حکومت سے بھی لیں وفاقی حکومت نے تو وہ کیا تنگ آمد بجنگ آمد اب آپ کیا ان کے حوالے کرتے ہیں کہ جی لے لیں تیس نیس کر دیں کیونکہ آپ کو بٹھایا تو آپ پارلیمنٹ کی بیلڈنگ پر گاڑیاں ٹکراتے رہے آپ پی ٹی وی میں گھس کے ہیں آپ پی ایم آوس سے پرائیم ریسر کو گلے سے پکڑنے کے لیے پہنچ چکے ہوئے تھے اگر آنسو گیس کے شل میں آپ کو بتاؤں یہ میں کسی کا تمسکر نہیں اڑا رہا دو ہزار چودہ میں جب یہ پی ایم آوس چلے تھے ذہن میں رکھیں ویڈیوز نکال لیں جب آنسو گیس کے شل چلے تو عمران خان کا کنٹینر اور وہ اکیلے تھے چودہی شدات اور پرویدلائی بھی کنٹینر سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور نکل گئے ہوئے تھے صرف طائر القادری صاحب کے پاس اسی نوے بندہ ٹھائر گیا تھا جب آئی اس پی آر کی پریس لید آئی کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اس وقت چودہی انگسار ان کو اسلام بات سے باہر پھیک رہے تھے کہ اب ان کو نکال دیں میں آئی وز دیر آئی وٹنس تھا پھر اس کے بعد وہ جو پی ایس ہمارے سکول کا واقعہ ہوا اے پی ایس کا اس کے بعد یہ اٹھے قزن صاحب تو بھاگ چکے ہوئے تھے پہلے ہی حالات چالات ان کے وہ جو سوتے پھوٹ رہے تھے پیسوں کے وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے خوشک ہو چکے ہوئے تھے تو ایسے اتنی لمبی دس سال کی آپ کرنے کے بعد آج بھی آپ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا ہے اور اس وقت بھی حکومت نے وقت پورا کیا اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے سنجانی والی آفر سنجانی والی آفر اتنی بڑی آفر تھی کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی فیس سیونگ تھی گورنمنٹ کے لیے بھی تھی کہ بیٹھ جائیں اور کمیٹی بنا لیں باتچیت کے لیے یہی حل ہوتا ہے آخر بھی اس رب ڈائلوگ بھی تو ہوا تھا نہیں ڈائلوگ تو یہی تو ہوا تھا جس کا نتیجہ کیا ہوا ہیلیکاپٹر میں نہیں لائے جہاز میں نہیں لائے ویرسر صاحب کو اور ان کو بند راستوں سے اڈیال آجیا پچھایا یہ ڈائلوگ کے لیے تھی نا وہ اجازت لائے اور پھر انہوں نے ویٹو کر دیا ان کی وائف نے ٹھیک ہے اب اگر فردوس شمیم نکوی صاحب آ جائیں تو جو بات کاشف عباسی نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں جتنی قربانی دے سکتا تھا دیلی اس لیے نہیں دی تھی کہ اتنی انسلٹ ہو تو پھر ہم بات ہو سکتی ہے نا اس پہ آگیا کہ کائنڈ آف نون فنکشنل سسٹم ہے زفر مرزا صاحب کا خیال ہے دوسرا یہ کہ اگر شاید خاکان عباسی صاحب کوئی انیشیٹیو لیتے ہیں اس طرح کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس انیشیٹیو کا حصہ یا سپورٹ کرے گی دو تین چیزیں ہیں یہ گپ شپ کی حتق بہت اچھی بات ہے کہ جناب ہم یہ ڈائلوگ کریں گے تینک ٹینک بنائیں گے ایشو یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی کس کو رپریزنٹ کر رہے ہیں مفتا اسماعیل کس کو رپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی گھر سے ایک پارٹی بنائی مرزا صاحب اس کے ترجمان ہیں مفتا اسماعیل صاحب اور شاید خاکان عباسی بڑے فٹ تھے جب تک ان کو وزیر خزانہ اور وزیر آدم رکھا گیا آرمی چیف ان کی خواہش پہ نہیں بنایا گیا شاید خاکان عباسی صاحب وہ یکے جاتے رہے اور اس کے بعد یہ سائیڈ پہ ہو گئے مطلب وزیر آدم بھی نہیں بنایا اور آرمی چیف بھی نہیں میری خواہش پہ لگایا مطلب نرازگیاں یہاں پہ وہ کھلیں بات کو کھل کے کریں جب عابد شیر علی سے کی ہوئی وعدے پہ زمنی انتخاب کی سیٹ لاہور سے شاید خاکان عباسی کو دی تو وہ بالکل ٹھیک تھا سارا سب کچھ وہاں تک چلتا رہا کام جب تک رکھے رہا پھر پی ڈی ایم کی گورنمنڈ میں شاید خاکان عباسی ایک ایسے ایڈوائزر تھے جو ہر بڑی کمیٹی میں بغیر کسی عودے کے شہباز شریف کے ساتھ ہوتے تھے تب تک بھی ٹھیک تھا پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے راہن جدا کرنی میں اس لیے کہہ رہاں مجھے کسی سے کوئی چڑھ نہیں ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ مفتا اسمائل صاحب اس وقت تک ٹھیک تھے جب تک وزیر خزانہ تھے بغیر الیکٹ ہوئے دونوں دفعہ ان کو نواز شریف نے ہی بنایا اور آج کل وہ سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں ان کے بھائی بھی بڑے اچھے ان کے پیچھے سے سپورٹ پی ٹی آئی کو کرتے رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں سیٹھ کرتے ہیں کہ ایک ادھر ایک ادھر آپ اصد عمر اور ان کو دیکھ لیں نا زبیر عمر کو مطلب یہ بڑے جو انٹیلیکچول ہوتے ہیں اس طرح چلتے رہتے ہیں کھل کے آئیں نا جی کہ اب آپ چاہتے کیا ہیں آپ کسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ ایک طرف میں نے صرف جتنے ان کے سنے ہیں نا ایک دفعہ ان کے موں سے سنا میں نے مدب پہلے تو وہ بہت ہوتی تھی کہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی ایسا تھا ورنہ اب وہ صرف اس چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ الیکشن بالکل غلط ہوا ہے بھائی اس ملک میں ہمیشہ سے الیکشن ایسے ہی ہوئے ہیں آپ کبھی محکمہ ذرات اجازہ ہوتا ہے اور آج ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے فرق آ گیا نا لیکن کب یہ نہیں تھے آپ جب ریٹائرڈ ویروکریٹ بٹھائیں ریٹائرڈ فوجی بٹھائیں نہیں آپ کو جو ڈائلاغ کرنا چاہے پبلک کرنا یہ نہیں کرنا آپ کو فوج کو حصے دار بنانا پڑے گا اس گفتگو کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فوج کو سائٹ میں بڑی سٹیٹ بات کرتا ہوں تو آپ نہیں حل کر سکتے مطلب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بار و بار حل کر لیں گے جس کے پاس ووٹ ہیں جو کہتا ہے میرا ووٹ چوری کیا گیا ہے وہ بات کس سے کرنا چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے کسی انٹیلیکچول سے وہ عمران خان کہتا ہے مجھے فوج سے بات کرنی ہے مجھے فوج واپس لے لے اپنے ساتھ لے لے مطلب وہ کب مانتا ہے پیپلس پارٹی اور نون لیگ کو وہ نہیں مانتے نا کسی کو مجبوری کی جو چادر اوڑی وہ مولانا فضل الرحمن کے پاس گئے اور جب تھوڑا سا ہلا جلا ہوا تو کیا کیا نہیں کہا پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز نے سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا اصل ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہے چاہے شاہد خاکان عباسی اور ان کی پارٹی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے پارلیمنٹ سے جب تک آپ انیشیٹیو نہیں لیں گے وہاں سے ڈائلاؤگ شروع کریں گے تمام پارٹیاں اور پھر جو باہر بیٹھی ہیں چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ شاہد خاکان عباسی ہو جس کا جو رول ہے پارلیمنٹ کے ساتھ میں لا کے چلیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک یہ فلان نہیں ٹھیک تو آپ اس کے بغیر کسی نان فنکشنل زفر صاحب نے کہا اس نے آپ کو ایم ایف آپس لے کے دیا آپ کی مہنگائی کتنی پیچھے آئی افراتِ ذر میں کمی ہوئی چیزوں کو سٹریم لائن کیا جا رہا ہے اور ہو رہی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ پارلیمنٹ کو زیرو کر کے سمجھتے ہیں میرے خیال میں کوئی کام نہیں چاہتے